بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر رحمت خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو ایک ایسی ویڈیو ہے کہ اگر آپ نے اس کو آخر تک دیکھ لیا تو شاید آپ مجھے داد دیر مغیر نہیں رہو گے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی دبا بتانے والا ہومیوں کی جو اگر آپ کے پاس پڑی ہو گھر میں تو آپ معمولی نزلہ زکام سے لے کر فالج اور ہارٹ اٹیک تک کے مریض کو کور کر سکتے ہو اس کو سنبھال سکتے ہو تو دوستو ہومیوپیتھی ایک بہت بڑی سائنس ہے اور اس کی عدویات ہمارے اوپر اللہ کی نعمت ہیں اور انتہائی بے ضرر طب ہے جس کا کوئی نقصان نہیں جس کے دوائی کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں دوستو جو دوائی میں آج آپ کو بتانے والا ہوں وہ ایک عام ملنے والی دوا ہے اگر آپ کو گھر میں نزلہ کسی کو ہو گیا زکام ہو گیا کسی کو دست لگ گئے کسی کو اچانک چوٹ لگ گئی کوئی بے ہوش ہو گیا کسی کو گرمی لگ گئی کوئی سردی سے پریشان ہو گیا کسی کو سردی سے کھانسی لگ گئی کسی کو بخار ہے اور کسی کو سر کا درد ہے جسم کا درد ہے غرض یہ کہ معمولی معمولی ان بیماریوں سے لے کر بڑی بڑی بیماریوں مثال کے طور پر اگر کسی کو اچانک فالج کا حملہ ہو گیا اور اسپطال آپ سے دور ہے تو آپ کیا کریں گے وہ دعا آپ رکھ لیں گھر میں تو انشاءاللہ آپ اس کو اس قابل بنا سکیں گے کہ وہ اسپطال تک آسانی سے پہنچ پائے گا اور اس کو مزید ضرر بھی نہیں پہنچے گا فالج کے مزید جو نقصانات ہیں وہ بھی رک جائیں گے اور انشاءاللہ شفایابی کی طرف مریض بڑھتا چلا جائے گا حتیٰ کہ اگر کسی کو دل کا دورہ پڑ گیا تو آپ یہ دوا بلا ججک اس کے موں میں ایک دو کترے ٹپکا دیں تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ دل کے دوری کی شدت اس دوا سے ختم ہو جائے اور اتنے تک ہو سکتا ہے کہ وہ مریض بے ہوشی سے پہلے اور دل کو نقصان پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے اور وہ سنبل جائے اور آپ کو اتنا وقت انشاءاللہ اس دوا سے مل جائے گا اس دوا کے دینے کے بعد کہ آپ اپنے پیشنٹ کو اپنے مریض کو نزدیکی ہیلتھ سنٹر لے جا سکتے ہیں وہاں پر دل کے جو دوسرے ٹیسٹ وغیرہ ہیں وہ بھی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کے دل پر اٹیک ہوا تو اس کی شدت بھی کم ہو سکتی ہے اور دل کو جو ہونے والا نقصان ہے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وہ بھی آپ کے اس نایاب دوا سے جانا اس کی شدت کم ہو سکتی ہے تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیلک کی بٹن بھی ساتھ دبا دیں اور لائک بھی کریں تاکہ میں اس پر اپنے مزید ویڈیوز شیئر کروں اور آپ کی حوصلہ حوضائی میرے لئے جانا وہ باعثی افتخار ہو اور مجھے جررت اور استقامت آپ کی حوصلہ حوضائی سے ملے دوستو یہ دوا جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اب اس کی مکمل تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس چیز سے بنی ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں اور اس کا طریقہ استعمال کیا ہے کس طرح آپ نے دینا ہے اور ہماری ہومیوں میں معروف پوٹنسیاں کونسی پوٹنسی آپ کو گھر میں رکھنی چاہیے کیونکہ ہماری عدویات کے مختلف قسم کی پوٹنسی ہیں ٹھیک ہے مدر ٹنگچر سے لے کر جانا وہ لاکھوں تک پوٹنسیاں ہیں تو آپ کونسی پوٹنسی گھر میں رکھیں جو آپ کے لئے چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بوڑے تک آپ اس کو باسا نہیں دے سکیں اور کوئی اگریویشن بھی اس کا نہ ہو تو انشاءاللہ یہ سب آگے آنے والا ہے تفصیل سے دوستو یہ سہرنگیز دوا ایکونایٹ نیپیلوس ہے دوستو ہمیوپیتی کو اگر آپ اچھی طرح سمجھ لیں اور اس پر عبور حاصل کر لیں تو روزمرہ کی بیماریاں بندہ کنٹرول کر سکتا ہے اور بیماریوں کے آغاز میں ابتدا میں ایکونایٹ کا نمبر پہلا ہے جس کا پورا نام ایکونایٹم نیپیلس ہے اردو میں اسے میٹھا تیلیا بھی کہا جاتا ہے مگر عام دور پر اس کو ایکونایٹ کہتے ہیں یہ ایک زہر ہے جس کا انسانی جسم کے مختلف حصوں پر اثر پڑتا ہے دوستو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیوپیتک عدویات جو ہے نا وہ بالمثل کام کرتی ہیں یعنی جس زہر سے جو امراض لگتی ہیں اس زہر کو ختم کر کے اس کی پوٹنسیاں بنا کے بالکل بے اثر کر کے جس میں زہر بالکل بھی نہ ہو وہ اثرات نہ ہو بلکہ اس کے الٹ شفائیہ اثرات آ جاتے ہیں تو اس لیے اب اسی ایکونایٹ کو انہوں انہی علامات اور انہی اثرات پر استعمال کیا جاتا ہے جو یہ خود پیدا کرتا ہے دوستو ایکونایٹ ہر قسم کی بیماریاں ہر موسم میں اگر اچانک اور تیزی سے شروع ہوں تو شدید خوف دامنگیر ہوتا ہے تو آپ بلا تردد ایکونایٹ کا دواء استعمال کریں یعنی جس مرض میں آپ کو شدید خوف ہو خاص کر موت کا خوف ہو تو اس میں جانا آپ کو ایکونایٹ استعمال کریں دوستو گردے کے درد کے شروع میں ایکونایٹ دیں تو انشاءاللہ اس کا درد ختم ہو جائے گا اگر اچانک پیچش کا عرضہ آپ کو لاحق ہو جائے اور اس کے ساتھ آپ کو خوف بھی ہو کہ پتہ نہیں کیا ہوگا تو ایکونایٹ اسی پیچش میں فور بھی فیدہ دے گی اور خوشک گرمی سے اگر آپ کو پیچش لگ جائے تو بھی یہ لا جواب ہے دل کی بیماریوں میں بھی ایکونایٹ کام کرتی ہے یعنی اگر خدا نہ خاص تھا آپ کو دل کا مرض لگ گیا اور اچانک آپ پہ ایسی کیفیت تاری ہو گئی کہ آپ کو ڈر ہے کہ میں مر رہا ہوں تو ایکونایٹ ایکونایٹ جانا آپ کو ایک نئی زندگی دے سکتی ہے اور خاص کر اگر کسی کو دورہ پڑ جائے تو آپ اس کے موں میں دو کترے تین کترے ایکونایٹ وان ایم کے ٹپکا دیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ایسا مریض جس کے دل کے دھڑکنے کی رفتار معمول سے زیادہ ہو اس کے لئے ایکونایٹ بہت مفید ہوتی ہے بعض دفعہ میدے میں ہوا پیدا ہونے سے یا آسابی کمزوری کی وجہ سے دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے نیند بھی نہیں آتی اگر کسی چیز کا خوف ہو کوئی بری خبر سنی ہو یا امتحان دینے کے لئے جانا ہو یا کوئی بھی آزمائش درپیش ہو تو ہیجان سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے ایکونایٹ دینے سے دھڑکن فوراں معمول پہ آ جاتی ہے اور طبیعت پر سکون ہو جاتی ہے ایکونایٹ بعض ذہنی امراض میں انتہائی مفید ہے صدمے یا مایوسی سے دماغ پر اچانک حصر ہو جائے اور ہر چیز سے بے جا خوف آنے لگے تو بیماری کی ابتدا میں ہی ایکونایٹ دینے سے نمائیہ فرق ہوتا ہے دوستو روزمرہ کی زندگی میں ایسی بیماریاں جو جراسیم کی وجہ سے ہو مثلا باسی غزا کھالی جائے جس میں تافن پیدا ہو چکا ہو اور اس سے دس شروع ہو چکے ہوں یا اچانک پیچش لگ جائے اسی طرح برسات کی موسم میں خونی پیچش جش سے مریض ڈر جائے خوف زدہ ہو ان سب بیماریوں میں ایکونایٹ مفید ثابت ہو سکتا ہے بعض بیماریوں میں مریض خوف سے چیخیں مارتا ہے اور چکر بھی آنے لگتے ہیں مثلا اگر راستہ چلتے ہوئے اچانک کتہ جھپٹے تو انسان تو خوف زدہ ہو جاتا ہے اور اس سے اس کا سار گھومنے لگتا ہے ایسی حالت میں ایکونایٹ فوراں فیضہ دیتی ہے اگر آنکھوں میں اچانک سوزش ہو جائے تو بھی ایکونایٹ فیضہ دے سکتی ہے سردی لگنے کی وجہ سے اچانک کان میں شدید درد شروع ہو جائے تو بھی یہ دوافوری اثر دکھاتی ہے ایکونایٹ میں ہر درد کے مقام پر دھڑکن کا احساس ہوتا ہے مریض شور اور موسیقی وغیرہ بلکل برداشت نہیں کر سکتا دانتوں میں سردی کی وجہ سے درد ہو یا گلے میں تکلیف ہو تو بھی ایکونایٹ کی ضرورت ہوگی اگر جسم کے کسی حصہ میں خون کا دباؤ زیادہ ہو جائے تو اندرونی یا بیرونی جریان خون شروع ہو جاتا ہے مثلا ان تنیوں سے خون بہنے لگتا ہے ناک سے خون بہنے لگتا ہے چاہے جو بھی وجہ ہو اگر اچانک ایسا ہو جائے اور خوف بلا حق ہو تو بلا خوف ایکونایٹ ہی دوا ہے استعمال کریں اگر کسی صدمہ کے نتیجے میں پشاب بند ہو جائے تو فوری طور پر ایکونایٹ دیں کسی عزیز کی اچانک وفات سے یا اچانک کوئی مالی صدمہ سے اس کو تکلیف ہو تو ایکونایٹ کا فوری استعمال اس جسم کو اس کے بد اثر سے بچا لیتا ہے اور عورتوں پر یہ دوا بھی اچھی طرح کام کرتی ہے اگر عورتوں کی اندرونی تکالیف اور رحم کی سوزش وغیرہ کا ابتدا میں پتہ چل جائے اور اس کو ایکونایٹ دے دیں تو اللہ کی فضل سے بیماری آگے نہیں بڑھے گی دوستو ایکونایٹ اگر گھر میں خدا نہ خاصتہ کسی کو فالج کا عرضہ لاحق ہو جائے تو آپ فوراً اس کے موں میں ایکونایٹ وان ایم یا ٹین ایم ہائی پوٹنسی میں اس کے موں میں ایک دو کترے ڈال دیں تو انشاءاللہ اس کو مزید نقصان ملنے سے ایکونایٹ اس کو بچا لی گی دوستو یاد رکھیں ایکونایٹ ایک ایسی دوا ہے جو ہر گھر میں ہونے چاہیے اور اس کے کوئی سائٹ ایفیکٹس نہیں ہے میں عموماً اس کا استعمال وان ایم پوٹنسی میں کرتا ہوں تو اگر بچے کو بھی تکلیف ہو جائے تو آپ دے سکتے ہیں بلا ججک اور بڑے کو بھی اگر تکلیف ہو جائے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ پہلی خوراک سے جنہاں اس پر اثر آنا شروع ہو جائے گا اور اگر آپ اس کو مستقل کچھ وقت کے لیے دینا چاہتے ہیں تو دو سو پوٹنسی میں لے لیں اور آپ صبح دو پہر شام دو تین ٹیم اس کو دے سکتے ہیں دوستو ایکونایٹ ہر گھر کی ضرورت ہے اور انتہائی سستی دوا ہے اور انتہائی بے ضرر دوا ہے دوستو یہاں تک تو میں نے اس کے سنگل استعمال آپ کو بتا دیا ہے ابھی جاتے جاتے آپ کو اس کے چند مرکب استعمالات بھی بتا دوں تاکہ اگر کوئی دوست ایک دو عدویات اس کے ساتھ اضافی خرید لیں تو ان کو مزید فیدہ مل سکے دوستو اگر آپ کو شدید بخار ہے اور آپ کی آنکھیں سرخ ہیں آپ کے سر میں بھی درد ہے آپ کا چہرہ بھی سرخ ہے تو آپ دوستو ایکونایٹ کے ساتھ بیلا ڈونا بھی ملا دیں اور دونوں کو ملا کر آپ اس کی خوراک مریض کو دے دیں تو انشاءاللہ پہلے یا دوسرے خوراک کے ساتھ ہی مریض کا بخار اترنا شروع ہو جائے گا اور اگر مریض کو بخار ہے اس کے جسم میں درد ہے ایسا جسم مارا کوٹا گیا ہو شدید تکلیف میں ہے تو ایکونایٹ کے ساتھ آپ آرنیکہ ملا دیں تو انشاءاللہ مریض پرسکون ہو جائے گا اور اگر کوئی کمزور ہے اپنے دل کی طاقت کے لیے کچھ دوائے استعمال کرنا چاہتا ہے تو میں آپ کو ایک اپنا راز بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے زیادہ اہم دوا مجھے دوسری نہیں ملی وہ یہ ہے کہ ایکونایٹ تھری ایکس اور کریٹے گس تھری ایکس کو ملا کر روزانہ تین مرتبہ اس کے پانچ پانچ کترے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر تین مرتبہ پلائیں تو انشاءاللہ آپ کے دل کے مریض کی دل کے لیے ایک انتہائی بہترین ٹانک ہے دوستو جاتے جاتے میں آپ کو ہومیوپیتک ڈیسپرین بتا دوں یہ اس طرح کام کرے گی جس طرح ہمارے ہاں ڈیسپرین یا ایسپرین کی گولی کام کرتی ہے یعنی ہر ایسی بیماری جس میں بیچینی اور بخار کی قفیت ہو جسم میں درد ہو جسم ٹوٹ رہا ہو کوئی بھی ایسی بیماری اس کے آغاز میں اگر ہم ایکو نائٹ اور رسٹاکس دو سو دونوں کو ملا کر دو چار خوراکیں اس کو دے دیں تو انشاءاللہ یہ بیماری کو آغاز میں ہی ختم کر دے گی اور اگر بیماری نزلہ زکام کی ہے تو اس پر بھی انشاءاللہ کام کرے گی اور حتی کہ ملیریا تک کو بھی یہ دوا کور کر لیتی ہے تو دوستو اسے کے ساتھ آج کے ویڈیو کو ختم کریں گے اس امید پر کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری اس چینل کو ایزی لائف چینل کو سبسکرائب کریں لائک بھی کریں اور دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ میری حاصل آفزائی ہو اور میں مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کی ختمت میں پیش کر سکوں و السلام موسیقی